ہیلو بچوں آج ہم کرتے ہیں سبق نمبر سات جس کا نام ہے بسند دیکھو بسند لائی ہے گنگا پہ کیا بہار سرسوں کے فول ہو گئے ہر سمت آشکار ہے کتنے خوشگوار ہوا کونسار کی اندوستان میں ہے یہی رد بہار کی ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جاڑا نکل گیا موسم بدل گیا کہ زمانہ بدل گیا محمد بہار کی ہے رہے کیوں اداس ہم پیننگ کے شاد ہو کے بسندی لباس ہم اندوستان کا یہ پرانا سیار ہے صدیوں سے اپنے دیش کی یہ یادگار ہے آو وطن کا حقے محبت ادا کریں ہم آنسو اسے پریم کا بھوٹا ادا کریں یہ جو نظم ہے یہ کس نے لکھی ہے نظیر لدھیانی ٹھیک ہے کون ہے اس کے نظم کے شاعر بسند کے نظیر لدھیانی اب باتیں ہیں اس سبق کے سوال جواب پر پہلا وہی الفاظ معنی دے گئے ہیں بسند بہار کا موسم یا بہار کی آئیک توہار بھی یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سمت سم طرف آشکار ظاہر کھلا ہوا یہاں مراد پھول کی کھلنے سے ٹھیک ہے خوشگوار دل پسند اچھا کوہسار پہاڑی جگہ پہاڑوں کا سلسلہ آمد آنا شاد خوش بسندی زرد شیار طور طریقہ چلن شدی سو برس یادگار نشانی اے محبت محبت کہا کہ محبت کا انام بوٹا پودا پھول پتی ٹھیک ہے بچے یہ الفاظ معنی آپ اپنی کوپی میں کریں گے دوسرا سوال ہے سوچیں اور بتائیے اس میں پہلا جو سوال دیا ہے وہ ہے سرسو کے فول ہر طرف کیوں کھلے ہوئے ہیں کیوں کھلے ہوئے ہیں سرسو کے فول ہر طرف بسند کا موسم آنے کی وجہ سے کیا ہوگا اس کا جواب بسند کا موسم آنے کی وجہ سے ہر طرف سرسو کے فول کھلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بچے کیا ہے اس کا جواب بسند کا موسم آنے کی وجہ سے ہر طرف سرسو کے فول کھلے ہوئے ہیں دوسرا سوال ہے بسند کس موسم کے بعد آتا ہے کیا ہے بسند کس موسم کے بعد آتا ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا بسند کا موسم جھاڑے کے بعد آتا ہے تیسرا سوال ہے ہمارا موسم بہار کا ہم پر کیا اثر ہوتا ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا موسم بہار آنے سے اور ہر طرف سرسوں کے فول کھلنے سے موسم خوشگوار ہو جاتا ہے خوشگوار ہو جاتا ہے موسم بہار آنے سے اور ہر طرف سرسوں کے فول کھلنے سے موسم کیا ہو جاتا ہے خوشگوار ہو جاتا ہے چوتھا سوال ہے پریم کا بوٹا ہرا کرنے سے کیا مطلب ہے ٹھیک ہے کیا ہے چوتھا سوال پریم کا بوٹا ہرا کرنے سے کیا مطلب ہے تو اس کا جواب ہوگا پریم کا بوٹا ہرہ کرنے کا مطلب ہے پیار محبت اور آپ سی میل جول کو بڑھاوا دینا کیا ہے پریم کا بوٹا ہرہ کرنے کا مطلب ہے پیار محبت اور آپ سی میل جول کو بڑھاوا دینا ٹھیک ہے اچھو آپ یہ سوال جواب بھی کاپی میں کریں گے تیسرا سوال ہے ہمارا نیچے دیئے ہوئے لفظوں کی مدد سے مشروع کو مکمل کیجئے یہ کھالی جگہ دی گئی ہے یہ آپ کو پوری کرنی ہے پہلی ہے سرسو کے فول ہو گئے ہر کھالی جگہ ہے آشکار تو یہاں کیا آئے گا سرسو کے فول ہو گئے ہر اس میں سے یہ جو اوپر جو دیئے گئے ہیں یہ ان میں سے کیا آئے گا سمت سمت یعنی چاروں طرف دوسرا ہے کتنے خوشگوار ہوا کی یہاں کی آئے گا ہے کتنی خوشگوار ہوا کس کی کوہ شار کی دوسرے میں کیا آئے گا کوہ سار تیسرے کیا ہے موسم بدل گیا کے زمانہ بدل گیا ٹھیک ہے چوتھے میں آئے گا تیسرے میں یہ آیا ہمارا چوتھے میں آئے گا باہر کی ہے رہیں کیوں اداس ہم آمد ٹھیک ہے کیا آئے گا آمد یہ پاچھے سدیوں سے اپنے دیش کی یہ کیا ہے یادگار تو یہاں پہ کیا آئے گا یادگار چوتھے سوال ہے علی فور بے کے صحیح جوڑ ملائیے ٹھیک ہے باہر باہر کا کیا ہو جائے گا خیزہ خیزہ باہر ہوتا ہے یعنی چاروں طرف باہر باہر چھا جانا خیزہ کا مطلب کیا ہے پت جھڑ ٹھیک ہے نفرت نفرت کا کیا ہو جائے گا محبت پھول کا کانٹے یا خوشگوار ناغوار گرمی سردی اس طرح یہ آپ پورے کریں گے پانچ باس ہے حصہ علیف اور بے کے صحیح جوڑ ملائیے ہیں اس میں بھی جوڑ ملانا ہے ٹھیک ہے جو ابھی ہم نے نظم پڑی تھی جو نظم پڑی اس میں جو جو شیر دیا تھا اس کے حساب سے نئے لائنوں کو ملانا ہے دیکھو بسند لائی ہے گنگا پہ کیا بہار ٹھیک ہے تو اس کی لائن کیا کیا ہوگی سرسو کی فول ہو گئے ہر سمت آشکار ٹھیک ہے آمد بہار کی ہے رہے کیوں اداس ہم اس کا کیا ہوگی اس کی کونسی لائن ہوگی پہنیں گے شادو ہوگی بسندی لباس ہم ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ زمانہ نکل گیا تو اس کی کیا ہوگی موسم موسم بدل گیا کہ زمانہ بدل گیا ہے کتنے خوشگوار کوہسار کی ہندوستان میں ہے یہی رتبہار کی ہندوستان کا یہ پورانا شعر ہے تو اس کا کیا ہوگا یہ سب سے اوپر صدیوں سے اپنے دیش دیش کیے یادگار ہے اور بچوں یہ لاسٹ والے کوشن میں ٹھیک ہے اس میں سوال میں کیا کرنا ہے آپ کو خوشکت لکھنا ہے یعنی ان لفظوں کو آپ کو انہی کے آگے سیم ٹو سیم لکھنا ہے ٹھیک ہے ساتھ وائے اس نظم کو زبانی یاد کیجئے تو آپ کو یہ نظم زبانی یاد کرنی ہے بینا دیکھیں سبھی بچوں کو یہ نظم یاد ہونی چاہیے اور سبھی بچے یہ اپنا سبق پورا کریں گے اور اپنا کام مجھے ٹائم سے بھیج دیں گے مجھے ٹو سیم ٹو سیم ٹو سیم ٹو سیم ٹو